گلگت کے حسین اور سرسبز و شاداب نظارے منگل کو سیاہ دھویں کے بادلوں میں گم ہو گئے آگ اور خون کے طوفان نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کشیدگی کا آغاز اس وقت ہوا جب سانہائے کوہستان میں گرفتار ساتھیوں کی رہائی کے لیے مذہبی جماعت کے کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے کاروباری مراکس بند کرا دیئے پولس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی جس کے بعد مختلف علاقوں میں فائرنگ اور توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا گولیاں چلتی رہیں اور لاشیں گرتی رہیں ہسپتال زخمیوں سے بھر گئے حالات پر قابو پانے کے لیے فوج کو طلب کرنا پڑا اور کرفیو نافذ کر دیا گیا فوج کو شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا گیا سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے غیر معینہ مدد کے لیے بند کر دیئے گئے وزیرعالہ گلگت بلتستان مہدی شاہ نے ان واقعات کو سازش کرا دیا تاہم انہوں نے سازشیوں کی نشاندہی نہیں کی ادھر چلاس میں سینکڑوں افراد نے شہرائے کراکروں پر احتجاج کیا چھے مسافروں کو پانچ بسوں سے اتار کر فائرنگ کر کے ہلا کر دیا جس کے بعد بسوں کو آگ لگا دی گئی مشتہل افراد کے پتھراؤں سے ایس پی دیامر شدید زخمی ہو گئے پولیس نے شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیئے ہیں اور سڑکوں پر گشت شروع کر دیا ہے جبکہ اس کردو میں شٹر ڈاؤن ہٹال کی گئی اور مظاہرے شروع ہو گئے غزر میں بھی ہٹال کی گئی